جو بالک ہوتے ہیں ان کا ویچیتر ساوہاو ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سامانیہ سے بھن ساوہاو والے بچوں کے لیے نمنا لکیت اوستیاں لابدائک ہوتی ہے اگنیسیا دو سو کا جو بچہ ہوتا ہے وہ نروس ہوتا ہے اور اجوے گی سوہاو والا ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے چوب چاپ کسی سوچ میں پڑے رہتا ہے تھوڑی سی بات پر چھیج جاتا ہے تتہ دکھ بری آہیں بھرتا ہے بینا بات کے رو پڑنا ان لکشن اگر کوئی بالک یا بالکاؤں میں ہو تو اگنیسیا دو سو ان کی دوا ہے یہ میں بار بار نہیں کہوں گا جو بھی پوٹنسی بولتا ہوں ایک اپتہ دن میں تین بار دے دیں اگلی دوا جو ہے پلچے ٹلاتیس تھوڑی سی بات پر ہی ڈر جانا سوہاو میں پریورتن آتے رہنا بینا بات کے ہی رو دینا تتہ روتے روتے ہی ہنس دینا سہانو بھوٹی کی لالسا نین نہ آنا پیاس نہ لگنا ایسے لکشنوں سے یکت روگی کے سوہو والے کو پلچے ٹلاتیس دینے سے آرام مل جاتا ہے اگلی دوا ہے نیٹرم میور دو سو دکھی رہنا اور سہانو بھوٹی ملنے پر چڑ جانا تتہ کروڑ کرنا تتہ نمک ادھی کھانا اگر یہ لکشن ملتے ہیں بچوں میں تو نیٹرم میور دینا چاہیے شیپ یا دو سو یا تیس پوٹنسی کسی بھی کام میں روچی نہیں ہونا اودہ شنطہ ہونا چت کا ہر سمیں گرا گرا رہنا ایک آنٹ میں رونا سریر کا تھکا تھکا لگنا دودھ حجمنا ہونا پتلا دبلہ سریر ہونا ناگ پر پلے رنگ کا داغ ہونا اور گال پر نسان ہونا ایسے لکشن والے عورت یا بچہ یا جو بھی ہے اس کو شیپ یا سے آرام ملے گا اگلی دوہ لائکو پوڈیم تیس پوٹنسی یا دو سو پوٹنسی اس کا روگی بہت گستیل ہوتا ہے ارے باپ کہیں کتاب میں سے نکل کے میرے تھپڑ ماں دے میرے کو بہت ڈر لگتا ہے کروڈی ہوتا ہے کڑوی سے کڑوی باسا کا پریوک کرتا ہے کابو میں رکھ پانا مشکل ہوتا ہے اگر ایسے لکشن ہیں تو لائکو پوڈیم دو سو دیجئے ہی پر سل اتیدک سرارتی ہوتا ہے ویبین پرکار کے اپدر و کرنے والے کہیں مار پیٹ کرنے والے کہیں آگ لگا دینے والے ایسے لکشنوں والے ادند یعنی کی بدماس بچوں کے لیے ہی پر سلف ایک ہزار دینے سے وہ پھر اس طرح کی بدماسی نہیں کرے گی یا کرے گا آئی ڈیم تیس پوٹنسی ہر سمیں بھوک 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 چلاتے رہنا اور سمیں پر کھاتے رہنے پر بھی کمجور ہوتے جانا آئی ڈیم کا جو روگی بچہ ہے یا آدمی ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ بھوک بھوک کرتا رہتا ہے کائے بینا نہیں رہ سکتا اور اتنا کھانے کے باوجود بھی کمجور ہی رہتا ہے موٹا نہیں ہوتا اگلی دوا کیموں ملا تیس پوٹنسی چھوٹے بچے جو اتیجت صحباؤ کے چھڑ چھڑے ہوتے ہیں دے ریوان تتہ بیشینی کے لکشن والے ہوتے ہیں پرنتو گود میں لیتے ہی چپ ہو جاتے ہیں کسی وستو کے لے ہاتھ پھیلانے پر جب وہ دے دی جائے تو دور پھینک کر دوسری وستو مانگتے ہیں ایسے لکشنوں میں کیموں ملا تیس بچوں کی بہت اچھی دوائی ہے کیموں ملا دیکھو کیموں ملا ایک ایسی دوائی ہے یہ بچوں کے بڑھوں کے جوانوں کے سب کے کام آتی ہے لیکن بہت سے لوگ سوٹتے ہیں کہ یہ بچوں کی ہی دوائی ہے اب کیموں ملا چائلڈ گودی میں لیتے ہی چپ ہو جاتا ہے اور نیچے سولاتی ٹین 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 کرتا رہتا ہے یہ لکشن کیموں ملا تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے کسی کے مند میں جھگیا سابی ہوتی ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ ہومے پیتی گلت نہیں ہے ایسا ہوتا ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ ٹین 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 کرتا رہتا ہے اور اس کی ماں جیسے ہی اس کو گود میں لیتی ہے تو اس کا پیٹ اس کی ماں کے سینے سے دب جاتا ہے ادھر تو ہاتھ رکھ دیتی ماں ادھر دب جاتا ہے تو پیٹ دبتے ہی اس کو آرام ملتا ہے تو اس کا رونا بند ہو جاتا ہے کمال کی ہے نا ہومے پیتک یہ لکشن آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گے ہاں اگلی دوا اینا کارڈیم تیس جس کے پرتی سنمان پردشت کرنا چاہئے اس کے پرتی جان بودھ کر اپمان کرنے کی آدھت گمبیر ہو جانا شیطانی کرنا اور گالی بکھنا چرچڑاپن کرنا اگر اس طرح کے لکشن ہے تو اینا کارڈیم تیس جانا چاہئے سل پر تیس کسی بھی ایک جگہ کھڑے نہیں رہتنا ویائیہ میں اروچی سنان نہ کرنا گندہ رہنا پھٹے پھٹے جوتے پہنا تھکے تھکے رہنا نید نانا صوبہ لیٹین کے لیے بھاگنا چھوٹا بچہ اگر صوبہ ہی اپنا برشے ٹونچا کر کے پھوراں دوڑتا لیٹین کے لیے کی بھی رستے میں نہیں آ جائے یہ لکشن سلفر کا ہے سلفر دینے سے بچہ دھرے دھرے جائے گا اور باتروم کر کے آئے گا اور جس بچے کو گھور کبجی ہوتی ہے تو سلفر دو سو دینے سے اس کی کبجیت ٹھیک ہوتی ہے اب بولو دونوں باتیں ایک میں ہی ہو گئی نا اب میں آتو آتی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چونک جاتے ہیں چونک پڑتے ہیں تو شہمبو کسٹ ہے پوٹینشیت چھوٹے بچے گھبرا کر کے وہ چونک جاتے ہیں سانس روندتے ہوئے چھوٹی چھوٹی سانس لیتے ہوئے اوٹ کر بیٹھ جاتے ہیں بچے کا نیند میں سانس ہاں بچے کہاں نیند میں ہی سانس گھوٹن کے کارن بچہ بیٹھ جاتا ہے چہرے کا نیلا پڑ جانا وہ نیند ٹوٹتے ہی سارا سریر پسینے تتر ہو جانا اگر اس پرکار کے لکشن ہو تو شہمبو کسٹ بڑیا کام کرتی ہے اور بوریکس تیس پوٹینشیت بچہ گود میں پالنے میں لٹاتے سمیہ چھوٹے بچوں کا چونک پڑنا دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے اوپر اٹھا لینا جیسے گل پڑنے اس سے ڈر رہا ہو جھولے میں جھولتے سمیہ اتوہ جھولے کی گتی نیچے آتے سمیہ بچہ چونک جاتا ہے اگر یہ لکشن ہے تو بوریکس تیس دیجئے اگر کوئی روگی اوپر سے نیچے اترتا ہے اور آمتا ہے تو بھی بوریکس تیس ہی دوائی ہوگی اگلی دوائی ہے گرینڈی لیا مدر ٹینچر نیند لگنے پر دم گھٹنا اور ان کے کارن چونک پڑنا تتہ اوٹ کے بیٹنا ان لکشنوں میں گرینڈی لیا مدر ٹینچر کی پندرہ بوند کو دن میں تین بار دینا چاہیے یہ میں چونک پڑنے کی بیماری کے لکشن بول رہا ہوں دو دوائیاں اور ہے اسٹرومونیم تھرٹی پوٹنسی نیند میں آتا جاگرت اوستہ میں ڈر کے کارن چونک پڑنے سے یہ دوائی لاب کرتی ہے اگلی دوائی ہے اگلی دوائی ہے اگریکس مسکریس تیس پوٹنسی سوتے ہی چونک پڑنا اور پیشیوں کا پھڑ پھڑانے لگنا اگر ایسے لکشن کسی بچے بالک عورت کسی میں بھی ہو اگریکس مسکریس تیس پوٹنسی ایک اپتہ دینے سے اس کا روگ ٹھیک ہو جاتا ہے تھینکس